پاکستان کئی دہائیوں سے لاکھوں افغان پناہ گزینوں کا بوجھ برداشت کر رہا ہے سولہ لاکھ ریجسٹرڈ اور اس سے زیادہ افغانی غیر قانونی طور پر مقیم ہیں مہاجرین کہتے ہیں کہ تین دہائیاں بیٹ گئیں تعلیم اور جائدات کاروبار کے ساتھ مقام رشتہ داریاں بنا لی زبردستی واپسی کے فیصلے پر نظر سانی ہونی چاہیے ریجسٹرڈ اور غیر قانونی ایک پلڑے میں نہ ڈالے جائیں مہاجر کیمپس اور غیر قانونی بستیاں بھی دہشتگردوں کی پناہ گزینوں کے طور پر استعمال ہوئیں راکی نے پارلیمنٹ کہتے ہیں برے حالات میں افغانستان کا ساتھ دیا آج مہاجر کیمپوں اور بستیوں میں موجود دہشتگرد ہمیں ہی نقصان پہنچا رہے ہیں دہشتگردی کے مستقل حل کے لیے ان کی واپسی ضروری ہے مہاجرین کی فوری واپسی کے عمل میں بظاہر اقوام متحدہ سنجیدہ ہے نہ ہی افغان حکومت مکمل معاملت کر رہی ہے ان حالات میں حکومت پاکستان کو داخلی مسائل کے حل کے لیے یک طرفہ طور پر سخت اقدام کرنا پڑ رہا ہے